نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہومیو وزن پر اور آز ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے پوسک ترتو کی ایک ایسے جیون ستتو کی جو ہمارے سریر کے بکاس اور سوستان چالن کے لئے بہت ہی ضروری ہے اس کا نام ہے وائٹامین ڈی وائٹامین ڈی کیا ہے؟ اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے اس کو پہچانیں گے؟ اور کیسے اس کی ہم پورتی کریں گے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور پورا ویڈیو دیکھئے اچھا لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اس کو سیئر جرور کریے گا چونکہ یہ وائٹامین ڈی کا جو پرابلم ہے جو کمی کی سمسیا ہے یہ ایک گلویل ایشو بنتا جا رہا ہے تو اس کو اگر ابھی جانچ کرا دیں تو لگ بھگ 80% لوگوں میں وائٹامین ڈی کی کمی ہے دیفیسینسی ہے تو یہ ایک گلویل ایشو ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کو دیکھنا پورا ضروری ہے اس ویڈیو کو اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ عام زند تک بھی یہ ویڈیو پہنچے وائٹامین ڈی کا رول ہمارے پورے نروس سسٹم کے سنچالنگ کے لیے بہت سی ضروری ہے بیکاس کے لیے ضروری ہے ہمارے مسکلو ایسکلیٹل سسٹم کے لیے ضروری ہے ہمارے ایمنٹی کے لیے ضروری ہے ہمارے بونز کے لیے ضروری ہے مسلز کے لیے ضروری ہے اور اگر اس کی کمی ہوگی تو ہمیں کیا فیل ہوگا کیا پتا چلے گا کیسے سمجھیں گے اس چیز کو اگر آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کو بار بار انفیکشن لگتا ہو بار بار وہ جلدی جلدی بیمار پڑ جاتا ہو یا بیمار ہونے کے بعد وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہو اس کو بہت کمزوری اور بہت تھکان ہوتی ہو یہاں تک کہ اس کو پریاب تارام کرنے کے بعد بھی اس کی تھکان نہیں مٹتی ہو کمر درد خاص طور سے لو بیک پین یہ ایک اس کا بہت ہی پرومیننٹ سمٹم ہے لو بیک پین مسلز میں درد جوائنٹس میں درد سب سے ایمپورڈنٹ چیز ہے سب سے ایمپورڈنٹ جو سائن ہے موڈ سوئنگ کرنا یعنی پیشنٹ اگر ویٹمین ڈ کی کمی ہوگی تو وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے اداس رہنے لے گا تو یہ اس کا ایک بہت ہی بڑا سائن ہے ویٹمین ڈ اب ہمارے شریر میں کم ہوگا تو سب سے جو ضروری تطو ہے کیلشیم اور فاسفورس اس کا ایبزاوپسن نہیں ہوگا اگر آپ کے ڈائٹ میں اگر یہ پراپر جا بھی رہا ہے تو یہ ایبزارب نہیں ہوگا اور اپنے پراپر فنکشن کو یہ پرفارم نہیں کر پائے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بون جو ہے نا دی منرلائز ہوگی اور ہمیں سیکنڈری ہائپر پیراثیڈزم کی سمجھ سے آئے گی اور بون جب دی منرلائز ہوگی تو بون میں سوپننگ آئے گا جس کو ماسٹیو ملیسیا کہیں گے اور بچوں میں ایڈلز میں یہ ہوتا ہے اور بچوں میں یہی ریکٹس کے روپ میں دکھے گی اور جب فاسفورس اور کیلشیم کا ایبزاربشن نہیں ہوگا یہ جب ہمارے سریر میں بہت نیچے چلے جائیں گے لو لیویل پہ ہو جائے گا تو ہماری بون جو ہے اس کی فریزلیٹی کی سمجھونا بڑھ جائے گی چھوٹی چھوٹی سی چوٹ سے یا جھٹکے سے ہاتھ بھی مل گیا پیر بھی مل گیا تو فریکچر کی سمجھونا بڑھ جائے گی ایسے میں پیشنٹ اپنے سریر کو کوارڈنیٹ نہیں کر پاتا ہے مسلز اس کی کوارڈنیٹ نہیں کرتی ہیں تو چلنے پھرنے میں وہ گرنے کی سمجھونا اکثر بنی رہتی ہے ویٹمین ڈی کی کمی سے ایک اور بھی چیز ملے گا آپ کو ہیئر لاؤس آپ لگ بیوٹین لے رہے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں بہت سارے بال گرنے سے روکنے کے لیے آپ تیل لگا رہے ہوں لیکن اگر آپ کا ویٹمین ڈی کم ہے تو آپ کی ہیئر لاؤس نہیں جائے گی تو اس لئے ویٹمین ڈی کا اپیوگ بہت ہی ضروری ہے ویٹمین ڈی کے بہت سارے فائدہ ہیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں بار بار جو انفیکشن کی شمہونا بنی رہتی ہے اس کو روکے گا یہ جو فلو کا سنکرمند ہونے لگتا ہے بار بار اس کو روکے گا ہمارے لنگز کو امنوٹی پردان کرنے کا ویسے تو پوری باری کو امنوٹی پردان کرتا ہے لیکن لنگز کے لئے بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے کارڈیک کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے ہزیدہ کو یہ سوست رکھتا ہے گربتی مہلاؤں کے لئے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے گربتی مہلاؤں بھی سوست رہیں گے اور گرب میں پرلہ सیشو بھی سوست رہے گا اس سے مو ٹاپک کی بھی روک تھام ہوگی مدھمے کی بھی روک تھام ہوگی یعنی یہ شگر کے کنٹرول میں بھی اس کا رول ہے انسولین اور شگر کی ماترہ کو بھی یہ ایک نارمل فیز میں رکھتا ہے کینسر کی روک تھام کے لیے بھی یہ ایمپورڈنٹ ہے ہردے کو سوست رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ابھی نیانے ریسرسز جو آ رہا ہے اس سے بھی یہ کلیر ہو گیا کہ یہ ہائی بی پی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی کمی کو پورا گیزی کیا جائے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے جو آسان اور فری کا اپ لفظ ہے وہ ہے دھوپ ہمیں دھوپ لینی چاہیے اور لگ بھگ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے قریب تیس منٹ سے لے گے اور ساٹھ منٹ تک اگر صبح کی دھوپ لی جائے تو بہت ہی امپورڈنٹ ہے یہ سفیسٹینٹ ہے ہمارے لیے اور اگر ساتھ میں اور بھی کچھ لینا چاہے یا ایسے تو یہ نیسول سورس اب اس سے اچھا سورس تو کوئی ہو نہیں سکتا ایسے ڈیری پروڈکٹ سے بھی آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی اور اگر آپ نانویسٹینٹ ہے تو سلمن فیس یا ٹونہ فیس انڈا وغیرے لے سکتے ہیں ڈیری پروڈکٹ میں آپ دودھ دہی پانیر کا سیون کر سکتے ہیں ہری ساکھ سبزی کا سیون کریے اگر شریر میں بہت زیادہ اس کی کمی ہیں تو ہم کو اس کو ترنت اس کے لیویل کو بڑھانا ہوگا ایسی کنڈیشن کے لیے ہمیں سپلیمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ سپلیمنٹ آپ خود سے نہ لیں اپنے چکستک کی سلاح سے ہی لیں کیونکہ اگر یہ ایکسس ہو گیا اگر ویٹامین ڈ کا ہائپر ویٹامین اسیس ہو گیا تو یہ آپ کے لیے اور بھی دکت کر سکتا ہے اس لیے آپ چکستک کے سمپرک سے ہی سلاح سے ہی یہ آپ لینا شروع کریں گے سپلیمنٹ بغیرہ آج کے لیے بس اتنا ہی دھنیواز نمسکر